اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المصطفاؤن مصطفاؤن جمع مصطفیٰ ہے اس میں مفعول ہے باب افتحال سے اس کا مادہ صفون ہے باب افتحال کی تا توے میں بدل گئی ہے استفاہ عام صفت ہے مرد اور عورت دونوں کو شامل ہوتی ہے قرآن کریم میں دونوں کے لئے سمال ہوئی ہے کہ مریم خدا نے تمہیں چن لیا یا ان اللہ استفاہ آدم میں بھی آیا ہے کہ خدا بند عالم نے آدم کو چن لیا خدا بند عالم کا سلام ہے ہمیشہ خدا کی سلامتی نازل ہوتی ہے خدا کے چنے ہوئے بندوں پر کل الحمد سور نمل کی آئیت مر ففٹی نائن کل الحمد للہ وسلام علی عبادہی اللذین استفاہ ٹھیک ان لوگوں کو جنہیں خدا نے چن لیا ٹھیک بس مصطفیٰ ان پر خدا کی سلامتی ہے کیونکہ خدا نے انہیں چنا ہے ایک مقصد کے لئے ایک حدف کے لئے چنا ہے کہ یہ حدف ہے تمہارا حدف دیا ہے کہ تم نے خدا کی وحی کو پہنچانا ہے رسالت کو پہنچانا ہے بس محمد اور عالم محمد علیہ السلام بھی چنے ہوئے ہیں چنے ہوئے ہیں خدا کے ان کو منصب خدا کی جانب سے ملا ہے کیونکہ وہ معصومین ہیں کیونکہ وہ ہدایتی آفتہ ہیں کیونکہ وہ حادی ہیں کیونکہ وہ مقربین ہیں کیونکہ وہ متعین ہیں المتعون اللہ السادقون وہ سچے ہیں عمل میں بھی سچے ہیں زبان میں بھی سچے ہیں کردار میں اخلاق میں سچے ہیں ایمان میں سچے ہیں المتعون اللہ اور خدا کے مطین مطین جمع مطین ہے اس میں فائل ہے باب فائل سے اس کی اصل ہے تو ان تو ان اطاعت میں تین چیزیں ہیں عمل شوق کوشو اور خضو بس عمل آپ عمل جڑ ہو معرفت کی کیونکہ معرفت نہ ہو تو پھر اطاعت کہلاتی نہیں معرفت شروع میں ہو پھر یہ اطاعت تین چیزیں ہیں اس میں ہیں شوق بھی ہے عمل بھی ہے اور خشو اور خضو بھی یعنی عمل انجام دینا شوق کے ساتھ اور خشو اور خضو کے ساتھ تو ان کراعت کے مقابلے میں اطاعت میں تین چیزیں بس قید ہوئیں عمل رغبت یعنی شوق خشو اور خضو خشو اور خضو بس انسان متی کے بنے خدا بندی عالم نے آسمان اور زمینوں کو جب بلایا کہ تم آؤ مجبوری میں آؤ یا اطاعت میں آؤ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اطاعت میں آئیں گے خدا بندی عالم سورہ فصلت کی آئیت نمبر گیارہ نے یہی کہا کہ فقال اللہ خدا نے آسمان سے زمین سے کہا آؤ توان او کرہن مجبوری میں آؤ ان تک قانون تقوینی کے اطاعت میں آؤ انہوں نے بھی کہا کہ ہم اطاعت میں آ رہے ہیں خدا بندی عالم تیرے متی ہی ہم شوق سے آ رہے ہیں خدا بندی عالم مجبوری میں نہیں آؤ پس قانون شریع کی مخالفت اور اطاعت کی وجہ سے کیامت کو رکھا گیا ہے کہ جو بھی اطاعت سے دور ہوگا اس کے لئے جہنم ہے جو بھی اطاعت پر پورا اترے گا اس کے لئے جنت قیامت اسی لئے پس قانون شریع کی مخالفت نہ فرمانی یا اطاعت اس وجہ سے قیامت کو رکھا گیا ہے سورہ قیامت آیت نمبر شے سے لے کے آر تک بلیورید الانسان انسان چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرے سرکش بنے یہ اصل پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن اطاعتوں کا حریص ہوتا ہے اطاعت کا حریص ہوتا ہے محرمات سے پاک ہوتا ہے مومن اطاعتوں کا حریص ہے اور حرام سے دور پاک ہوتا ہے اطاعت کی قیمت تب ہی بڑھتی ہے جب اس میں معرفت ہو اگر اطاعت میں معرفت نہ ہو تو اس کی قیمت کوئی نہیں اس کی قیمت کوئی نہیں پس اطاعت کی ارض و قیمت ارضش اطاعت کی ارضش و قیمت معرفت کے ساتھ ہے معرفت بڑھے گی تو محبت بڑھے گی محبت بڑھے گی تو اطاعت بڑھے گی انسان اطباع کے بعد مطی بنتا ہے اطباع یعنی نقش قدم پہ چلنا اور اطاعت یعنی نقش قدم پہ پورا اترنا بس اطباع اور ہے اطاعت اور ہے اطباع آپ سمجھیں کہ پہلا زینہ ہے کہ انسان نقش قدم پہ چلے جب نقش قدم پہ چل کے انسان ایک جگہ تک پہنچ جائے وہ مطی بن جاتا ہے وہ مطی بن جاتا ہے بس ہم ان کے پیروکار ہیں جو مطین علی اللہ ہیں خدا و اندی عالم کے مطین خدا و اندی عالم کے مطین ہیں بس مقام اطاعت معارف دینی میں سے کہ خدا کی اطاعت نفع بخش تجارت ہے اطاعت مستحکم ترین خدا کی پناہ گاہ ہے نفع بخش تجارت خدا کی اطاعت نفع بخش تجارت ہے اور خدا کی اطاعت مستحکم ترین پناہ گاہ ہے اطاعت پائدار ترین عزت ہے اطاعت تو اب کا ازن اب کا ازن یا اطاعت قوی ترین سبب نجات ہے کہ اطاعت تو اقوہ سبب نجات سب سے مضبوط سبب نجات کا بس نجات اگر حاصل کرنی ہے تو سبب نجات ہے کیا اطاعت اطاعت کے بغیر شفاعت نہیں ہو سکتی نجات نہیں مل سکتی دعا جو شن کبیر میں ہے یا من تاعتہو نجات للمتعین اے وہ ذات جس کی اطاعت متعین کی نجات کا باعث بس متعین نجات حاصل کرتے ہیں اطاعت باشرف ترین عمل ہے اطاعت بالہ ترین عمل اشرف ترین عمل ہے اشرف ترین عمل اطاعت خدا بند عالم اطاعت خدا بند عالم امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کے کلام کا حسن جب تم لوگوں کو دکھاؤ ہمارا کلام سناو ہمارے کلام کا حسن دکھاؤ تو لوگ ہمارے پیروی کرنے والے بن جائیں گے لوگ ہمارے پیروکار بن جائیں گے ہمیں ہماری اطاعت کریں گے ہماری مشکل یہ ہے کہ آئیمہ کے کلام کے حسن کو ہم نہیں دکھاتے ہمیں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اگر شیئر کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک کا شیئر یا کسی ایک کی بات آئیمہ کے کلام کا حسن اتنا ہے کہ آئیمہ میں رضا فرماتے ہیں کہ اگر تم ہمارے کلام کا حسن نہ کہ ان لوگوں کے کلام کا حسن جنہوں نے ہم سے سیکھا ہے ہمارے کلام کی نقل مار کے جو ہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہمارے کلام کا حسن اگر لوگوں کو دکھاؤ تو لوگ ہماری پیروی کریں گے بس خدا توفیق دے اس کام میں بھی ہم ماہر ہوں کہ ہم آئیمہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچائیں لوگوں کو سنائیں اس انسان کا جمال اطاعت امام علی فرماتے ہیں جمال العبد اتا بندے کا جمال اطاعت ہے امام فرماتے ہیں بہترین لباس خوصورت لباس بندے کا اطاعت ہے ما تزین متزین بمثل اطاعت اللہ انسان کا بہترین لباس خدا کی اطاعت ہے خدا کی اطاعت ہے یہ بھی نقطہ اہم ہے کہ اطاعت کرنا عبادت کرنے سے زیادہ دشوار ہے عبادت تو ہماری چار منٹی پانچ منٹی دس منٹی ہو جاتی لیکن اطاعت میں رہنا بڑا کمال ہے کہ انسان چوبیس گھنٹے خدا کی جانے متوجہ ہو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اتنے سال شیطان نے عبادت کی لیکن اس کی عبادت کسی کام نہیں آئی ہے اور گناہ کر بیٹھا انا میں مبتلا ہو گیا خود پرستی میں مبتلا ہو گیا گرور میں مبتلا ہو گیا امام نے کہا اس وجہ سے کہ وہ متی نہیں تھا عابد تھا اطاعت ہے جو دشوار ترین کام ہے اگر اطاعت پہ انسان پورا اتر جائے تو چوبیس گھنٹے والا عابد ہو جاتا ہے چوبیس گھنٹے انسان عابد کہلاتا ہے اگر اطاعت آ جائے انسان کے لئے انسان کے سوتے ہوئے بھی عبادت ہوتی ہے انسان جاگے سوئے بچوں کے لئے کمائے بچوں کو پیار دے یہ بھی انس کی عبادت ہے کیونکہ وہ متی ہیں محمد اور علی محمد علیہ السلام چوبیس گھنٹے کے عابد ہیں چوبیس گھنٹے خدا کی اطاعت میں رہے اس وجہ سے کیونکہ وہ خدا کے کامل متی ہیں اس وجہ سے ہم پر ان کی اطاعت واجب ہے کہ ہم پر ہم ان کی اطاعت کریں اتی اللہ و اتی الرسول کے رسول کی اطاعت کرو اور پھر اولیٰ عمر کی اطاعت کرو کہیں تو یہ کہا کہ جو اس رسول کی اطاعت کرے وہ خدا کی اطاعت کرتا ہے کیونکہ یہ حضرات زندگی کے کسی لمحے بھی خدا کی اطاعت سے نکلے نہیں تب ہی ہم پہ بھی لازم ہے کہ ہم کسی لمحے بھی امام کی اطاعت سے نکلے نہ کسی لمحے بھی امام کی اطاعت سے اگر نکل گئے تو گمراہی والی زندگی ہوگی گمراہی والا لمحہ ہوگا اس اطاعت صرف نیکی میں ہوتی ہے معاصیت میں کوئی اطاعت نہیں وہ اطاعت نہیں کہلاتی معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہو تب ہی روایت میں آئے کہ اطاعت صرف نیکی میں ہے کیسے اطاعت میں ہمیشہ کی آئے ہماری یہ اہم نکتہ کیونکہ گناہ انسان کے دل پہ سیاہ نکتہ ڈال دیتا ہے سیاہ نکتہ ڈال دیتا ہے کیسے ہم اس سیاہی کو مکمل طور پہ ختم کر دیں گناہ دل پہ تالہ ہے گناہ یا تو سیاہی کا نکتہ ہے یا دل پہ تالہ ہے کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں یا دل پہ زنگ چڑھنے سے دل پہ زنگ چڑھتا ہے گناہ سے بچنا اطاعت کو دائمی رکھنا قانون نہ توڑنا یہ تین چیزیں ہیں گناہ سے بچنا اطاعت کو دائمی رکھنا معارفت کے راستے پہ چلنا معارفت حاصل کرتا رہے انسان کوئی درس اخلاق کوئی نیک بات اس کے قانون تب پہنچتے رہے اور قانون نہ توڑے انسان یہ ذہن میں رکھیں گناہ نہ کریں گناہ نہ کرنا آسان ہے توبہ کرنے سے یہ روایات میں ہے کہ توبہ کرنا بہت مشکل ہے بس انسان پہلے ہی گناہ نہ کرے بس گناہ کرنے سے دشوار کیا ہے توبہ کرنا بس بہتر ہے کہ انسان گناہ نہ کرے امام امیر المومنی علیہ السلام فرماتے ہیں آقل کے لئے مناسب ہے کہ وہ ہر جگہ پہ متی ہو ہر حالت میں متی ہو اور اس لئے اسے جہاد کرنا پڑے گا جہاد فی النفس نفس سے جہاد اکبر کرنا پڑے گا جہاد اکبر کیا کرنا پڑے گا کہ امام فرماتے ہیں انسان گناہ نہ کرے یہ جہاد فی النفس ہمیشہ متی کہلائے کسی حالت میں بھی اطاعت سے خارج نہیں ہوگا امام بس مناسب آقل کے لئے وہ کسی حالت میں بھی اطاعت سے خارج نہ ہو اپنے رب کی اطاعت سے خارج نہ ہو اور جہاد فی نفس کرے نفس سے جہاد کرے اور گناہ نہ کرے گناہ نہ کرے اگر سیاہ نکتہ آ گیا ہے گلتی ہو گئی ہے توبہ کے ذریعے ختم کرے فَإِنْتَابَ یہ زلت ہم سے بہت دور ہے بس اطاعت پہ یہ حضرات سابر رہے یہ اطاعت میں ہمیشہ قائم رہے سکترین لمحات میں بھی ریزن بے قضائے تسلیم اللہ عمرے کہتے رہے مارائی تو اللہ جمیلہ کہتے رہے سکترین حالات میں بھی کہا کہ خدا ودعالم تو نے ہم سے ہمیشہ جمال والا برطاو کیا یہ مراجعہ دشابانیہ کے جملے پس یہ حضرات کامل متین للہ ہیں اس وجہ سے ہم ان کی اطاعت کریں ہمیشہ یہ ہمارے لیلازمی ہم ہمیشہ ان کے مطی بنیں ہمیشہ ان کے اطاعت گزار بنیں اور خدا توفیق دے کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے اس میں ہم ان کی اطاعت میں قبیتر ہو جائیں زیارت اجابہ قبیرہ سے تعلق بنائیں صل اللہ علیہ محمد اہل بیت حتیبین اتا حتیبین